بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی سورہ شمس میں ہمیں دوبارہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج اور چاند اور اس کے ساتھ دن اور رات اور اس کا ذکر کر رہے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ اپوزٹس کی بات ہو رہی ہے جب ہم اپوزٹس کی بات کرتے ہیں تو ہم اکثر ان اپوزٹس کا بچوں کو بچپن سے پڑھانا شروع کر دیتے ہیں گھر میں کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا جس نے سکول جاتے ہوئے کبھی اپوزٹس نہ پڑھے ہوں بلکہ ہم بڑے خوشی خوشی جب بچوں کو شروع میں پوچھتے ہیں کہ ارت اور وہ بچہ آگے سے کہتا ہے سکائے اور اس کے بعد کہتے ہیں ہوت اور وہ کہتا ہے کولڈ تو ہم یہ ساری چیزیں جو ہیں بچوں سے بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالی جب یہاں پہ ہمیں اپوزٹس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور بہت سے ایسے معاملات ہمارے سامنے لے کر آ رہے ہیں تو اس سے کیا مراد ہے اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں یہاں پہ پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں پر سورج کی بات سے بات شروع کر رہے ہیں سورج کی قسم کھا کے بات شروع کی جاری ہے وَشْشَمْسِ وَدُحَاحَ دُحَا کے وقت کی بات کی جاری ہے کہ سورج کی روشنی اور دُحا کا وقت یعنی سورج کی جو ابتدائی روشنی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ چاشت کا وقت ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے دُحا اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم تھوڑا سا اس سین کو ویجولائز کریں کہ جب سورج نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ پوری زمین ایک دم روشن ہونی شروع ہو جاتی ہے اور جب روشن ہوتی ہے زمین تو صرف وہ روشنی وہاں ہی نہیں رہتی ساری زمین حرکت میں آنا شروع ہو جاتی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک دم وہاں پہ مومنٹ شروع ہو گئی ہے لوگ اپنے کاموں کے لیے نکل رہے ہیں کوئی سکول جانے والا ہے کوئی آفس جانے والا ہے کسی جگہ پہ اخبار والا آ رہا ہے کہیں دودھ والا آ رہا ہے کوئی اپنی جوگنگ کے لیے جا رہا ہے یعنی ہر طرف کوئی نہ کوئی گہمہ گہمی اور ایکٹیوٹی جو ہے اس کا سما ہوتا ہے وہ لوگ جو رات کو مردوں کی طرح اپنے بسروں پہ پڑے ہوتے ہیں جن کو اپنا بھی ہوش نہیں ہوتا لیکن اس سورج کی روشنی کے ساتھ اور دن کی ابتدا کے ساتھ they all get out of their beds and they all engage in some activity سو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہاں پہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ ایسی نشانیاں ہیں جس سے ہمیں اپنے خالق کو پہچاننے کی ضرورت ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں کہ سورج کی بات کی گئی کہ اس کی جو روشنی ہے اس کا جو چمکنا ہے اور پھر ساتھ ہی ہمیں آیت نمبر دو میں ایک احساس دلایا گیا والقمری ازا تلاہا اور چاند جبکہ وہ اس کے پیچھے آنے والا ہے یعنی یہ ایک ایسا سائیکل ہے اگین ہم سکول میں بچپن سے پڑھتے چلے آ رہے ہیں اور اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور کئی ینگسٹرز جب کہیں ٹیچ کرنا شروع کرتے ہیں تو تب بھی وہ ایسے کورسز رن کرتے ہیں اور ان سارے سائیکلز کو ہم سمجھتے ہیں سورج جاتا ہے تو چاند آ جاتا ہے اور اس قدر خوبصورت انداز سے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک ویجول ایمیجری ہمیں دی ہے کہ والقمری ازا تلاہا اور جب سورج چاند جو ہوتا ہے وہ پیچھے آنا شروع کرتا ہے سورج اگر ہم اس کو دیکھیں اس کی گرمی اور اس کی روشنی اس میں کتنی شدت ہے اور اسی طرح اگر چاند کی روشنی کو دیکھا جائے تو اس میں تھنڈک ہے اس میں سکون ہے اس میں اتمنان ہے لیکن دونوں چیزیں اپنے ساتھ ساتھ جو کام کر رہی ہیں اس کو بیلنس میں لے کر چل رہی ہیں تھوڑی دیر کیلئے اگر ہم یہ کمپیرزن کریں کہ سورج ہی ختم نہ ہو سورج ہر وقت نکلتا رہے یا یہ کہ چاند جب نکلا ہوا ہے تو رات کا وقت جو ہے ایکسٹینڈ کر جائے آپ دیکھتے ہیں کہ دنیا میں جو ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سورج بہت تھوڑی دیر کیلئے نکلتا ہے اور وہ رات اور شام کا سماعی رہتا ہے کیونکہ ہمیں شام ہیں اور رات اس لیے اچھی لگتی ہیں we don't want to get out of our beds we want to stay in our rooms in our houses تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ دپریشن کتنا زیادہ ہوتا ہے وہاں لوگوں کو ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ اگر منیمم ٹائم کے لیے بھی سن لائٹ ہے آپ وہاں پر جائیں وہاں لوگوں کے لیے ایک سپیشل لیمپس جو ہیں وہ ڈوائز کیے جاتے ہیں ان کو کانسلرز کے پاس بھیجا جاتا ہے کہ سن لائٹ کی کمی کی وجہ سے آپ کا ہیلدی فریم آف مائنڈ نہیں رہ رہا لیکن اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ بائی لارچ اگر ہم اپنی سوسائیٹی میں دیکھیں اپنے ادگر دیکھیں تو اللہ سبحانہ و تعالی نے بہت خوبصورتی کے ساتھ کہ دونوں اپوزٹ ہماری زندگی میں رکھیں اور یہ جو اپوزٹ ہیں یہ ہمیں کس طرح سے فائدہ دے رہے ہیں پھر آپ اس میں یہ بھی دیکھیں کہ جب سورج کی روشنی کا ذکر کیا گیا تو ہمیں کیسے بتایا گیا اب وہ آیت پڑھتے ہی احساس ہی ہوتا ہے کہ فل بلون ایک دن کا سین ہے سب اٹھے ہوئے ہیں بھاگ دور لگی ہوئی ہے لیکن جب چاند کی بات ہو رہی ہے تو ایک دم ایسے نہیں ہوا کہ اوہ لائٹ چلی گی شارٹ سرکٹنگ ہو گئی پاور بریک ڈاؤن ہو گیا کہ لائٹ بند ہو گئی ہے اور اندھیرہ پوری دنیا میں ہو گیا آپ سمجھ نہیں آ رہی کیا کریں بھئی وہ لگائیں جنریٹر وہ لگائیں یو پی ایس چیک کریں وابڑا والوں کو فون کریں الیکٹریسٹی کمپنی کو فون کر کے چیک کریں کہ کیا مسئلہ ہوا ہے نہیں والکمری ازا تلاہا وہ جو چاند ہے اس کے پیچھے آہستہ آہستہ چلتا آ رہا ہے یعنی جب رات سے جب دن سے رات کا سفر شروع ہوتا ہے تو اٹھ اس سو گریجول آہستہ 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 اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب وہ ڈارکنس جو ہے وہ ہو گئی ہے تاکہ ہمارے لئے ایز ہو ہمارے لئے ایسی مشکل نہ ہو کہ ہم اس کو کیچ اپ نہ کر سکیں اور پھر اگر آگے کے جو اپوزٹس ہیں ان کو بھی دیکھ لیں آیت نمبر تین میں آ رہا ہے وَنَّهَارِ اِزَاجَلَّاہَا اور رات دن جبکہ وہ ظاہر ہو جاتا ہے اور وَلَّيْلِ اِزَاجَشَاہَا اور رات جبکہ وہ ڈھاں پلے اسے یعنی انہی دو کانسپٹس کو جو کہ ہم نے سورج اور چاند کے ساتھ پڑھے مزید انٹینسیفائی کر کے بتایا جا رہا ہے ظاہر ہوتا ہے وہ جلتا ہے وہ کھل کے سامنے آتا ہے وہ ایسے نہیں ہے کہ کسی ایک جگہ پہ پیچز میں جیسے ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یہاں لائٹ آگئی اب لگا کے نہیں 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 اب اس علاقے کو اس سیکٹر کو اس محلے کو اس گلی کو جو ہے ضرورت ہے تو وہاں پہ لائٹ دے دیتے ہیں نہیں اللہ سبحانو تعالیٰ بلکل وسیع پیمانے پر وہ روشنی عطا فرماتا ہے اور وہ روشنی سب تک پہنچنا شروع ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری بات کی گئی کہ جب رات آتی ہے تو ایسے ہیں جیسے وہ اوپر یخشا وہ ڈھانپ لیتی ہے جیسے ہم لوگ ایک فیلنگ لیتے ہیں کہ ایک بلینکٹ پکڑ کے انسان اپنے سر کے اوپر کر لیتا ہے اور اس کے اندر چلا جاتا ہے اور وہ ایک ایسی آپ کو کوزی فیلنگ دیتی ہے ایسی آپ کو کمفرٹ کی فیلنگ دیتی ہے بڑا ہیکٹک تھا بہت کام کیا اور اب شرات کا وقت آگیا ہے اور اب میرے لئے سکون اور بلکل اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کا وقت ہے اور آیت نمبر پانچ اور آسمان کی اور اس کی جس نے بنایا اسے اور زمین کی اور اس کی جب اس نے بچھایا اسے یعنی اس میں بھی ہمیں کیا اپوزیٹش نظر آ رہے ہیں وہ آسمان جو اتنا اوپر ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بنایا اور اس کے اندر کیا کیا پروٹیکشن ہمارے لئے رکھی اور وہ زمین جو ہمارے پاؤں کے نیچے ہے ایک سر کے اوپر اور ایک پاؤں کے نیچے اور سر کے اوپر جو ہے اس سے ہمیں کیا کیا فائدہ مل رہے ہیں کیا کیا پروٹیکشن مل رہی ہے اور جو پاؤں کے نیچے ہیں وہ اس کے اندر کیا کیا سٹیبلیٹی ہے اور وہ نیچے ہونے کے باوجود بھی ہمیں بہت سے فائدے دے رہی ہے ختم نہ ہو سو یہاں پر صرف یہی نہیں بتایا گیا کہ بس یہ چیزوں کو آپ جلدی سے پڑھیں اور آگے موف کر جائیں اور اس صورت کو کیونکہ چھوٹی صورت ہے یاد کر لیں نمازوں میں پڑھ لیا کریں اور اگر بچے کے ایکزیمز ہونے والے اس کی اسلامی کریکلم میں یہ صورت دیوی ہے تو آپ اس کو یاد کرا دیں رٹا لگوا دیں اچھی طرح سے نہیں یہی وہ اپورچونٹیز ہوتے ہیں جس میں ہم خود بھی غور و فکر کریں ان صورتوں پہ اور ہم یہ بھی انڈسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی نے قسم کیوں کھائی کیا بات ہمیں اس میں بتائی جا رہی ہے کیا سمجھایا جا رہا ہے یہ تو ہمیں واضح ہو رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس میں opposites کے بارے میں بات کر رہے ہیں کہ opposites ہیں اچھا پھر یہ opposites جو ہیں یہ ایک دوسرے کو contradict نہیں کر رہے یعنی اتنی contradiction تو ہے کہ ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے ایک کی گرمی میں شدد ہے ایک کی گرمی میں نرمی ہے ایک جو ہے یہ کھل کے سامنے آتا ہے ایک جو ہے وہ ڈھانپ لیتا ہے لیکن ان ساری باتوں کے باوجود ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ سارے یہ systems opposite ہونے کے باوجود آپس میں لڑتے نہیں ہیں آپس میں دوسرے کو تنگ نہیں کرتے ہیں ہمیں confuse نہیں کرتے ہیں ہمیں بلکہ سکون ہی دے رہے ہیں یعنی دن کا اپنا فائدہ رات کا اپنا فائدہ آسمان کا اپنا فائدہ زمین کا اپنا فائدہ نہ وہ آپس میں لڑتے ہیں نہ وہ ہمارے لیے بے سکونی پیدا کرتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی چاہتے ہیں کہ ہم ان نشانیوں کو دیکھ کر اپنے خالق کو پہچانیں ہم یہ سوچیں کہ اللہ تعالی نے کس طرح سے ہمارے لیے بہت سی ایسی نشانیاں رکھی ہیں جس کی وجہ سے ہم کیسے کیسے فائدہ حاصل کر رہے ہیں اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ صرف سورج ہی ہے اور رات نہیں آتی چاند نہیں نکلتا آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ آسمان ہو لیکن اللہ تعالی نے کوئی ایسا سسٹم بنایا ہو گریویٹیشنل پل کا کہ ہم درمیان میں خلا میں لٹک رہے ہوں اوربٹ میں نا خود ہی ہم موف کر رہے ہوں امیجن کریں نا کہ اب اتنی بڑی اللہ کی کائنات ہے اور اس میں لوگ جو ہیں ان کو اللہ تعالی نے وہ کوسٹیوم پینا دیا اور ہم گزر رہے ہوں خلا میں ہم ویسے پھر رہے ہوں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایسٹرونوٹس جو ہیں اپنی انڈویجول جو ان کی شیٹلز ہوتی ہیں اس میں کس طرح سے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اگر ایسی ہماری زندگی ہوتی تو ہم کیا کر سکتے تھے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے لیکن اللہ تعالی نے ہمیں چھت بھی دی ہمیں نیچے سے زمین بھی دی اچھا چلیں ہم زمین پر آ جاتے ہیں اور ہم سوچیں آسمان نہ ہو وہاں سے ہمیں نا بلیک ہول نظر آ رہا وہاں سے ہمیں ہر وقت نظر آ رہا کہ زمین کی طرف کیسے کیسے جو ہیں وہ پتھر اور آسمان سے چیزیں آ کے خلا کو ٹکرا رہی ہیں اور بس ہمیں وہ ہٹی کرنے والی ہیں ہر وقت ہمارا دل ہی دہلتا رہے کہ یہ میٹیروائٹس جو ہیں وہ آ کے ہمیں گر جائیں گے لگ جائیں گے ہم کیا کر لیں گے کچھ بھی نہیں کر سکتے یا ہم یہ دیکھیں کہ سورج بھی ہے چاند بھی ہے لیکن وہ اپوزٹس نہیں ہیں دونوں ایک جیسی گرمی دے رہے ہیں دونوں کی لڑائی شروع ہو گی وہ کہتے ہیں کہ یہ تھنڈا کیوں ہے میں نے بھی تھنڈا ہونے یہ گرم کیوں ہے میں نے بھی گرم ہونے میں نے بھی فصلیں پکانی ہے آسمان کہتا ہے کہ زمین کے اندر ہی کیوں والکینو ہے زمین ہی کیوں فصل اگاتی ہے میں نے بھی اوپر فصل اگانی ہے یا زمین کہے کہ میں تو تھک گئی ہوں فصلیں اگا اگا کے مجھے تو آسمان کی طرح رہنا ہے یعنی آپ اس پورے سسٹم کو اس میں جو بیلنس ہے جس کو ہم انجوئی کر رہے ہیں جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں ایک چیز کو بھی اگر آپ دیکھیں جو کہ اوپوزٹ ہے اور اگر وہ اپنے آپ کو بدل دے یا اللہ تعالیٰ اس کو بدل دیتا ہے تو آپ سوچیں ہمارا کیا حال ہوگا اور اس سارے اوپوزٹ سسٹم میں سب کچھ جو اس کائنات میں ہو رہا ہے ہم وہاں پہ پرسکون بیٹھے ہوئے ہیں ہم اپنا لیپ ٹاپ رکھ کے آرام سے کوئی مووی دیکھ رہے ہیں کوئی سیزن ون سیزن ٹو اس میں انگیج ہیں ہم آرام سے پلان کر رہے ہیں کہ بھئی بھوڑ ہو گئے ہیں کوئی پارٹی شارٹی کی جائے کوئی حلہ گلہ ہو کوئی ہنگامہ ہو کچھ کریں ہم آرام سے بیٹھ کے کسی کو پھول دے رہے ہیں کسی کو آئی لف یو بتا رہے ہیں ہم آرام سے بیٹھ کے اپنے امہ اببہ کے ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں اپنے آفس جا رہے ہیں اپنی فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں ٹریولنگ کے پلانز بنا رہے ہیں یعنی آپ سوچیں کہ ہمارے لیے کیا کیا فائدے ہیں سارے سسٹم اللہ سبحانہ وتعالی نے جو بنائے ہیں وہ کس لیے بنائے ہیں وہ اسی لیے بنائے ہیں کہ ہم ہمارے لیے آسانی ہیں انہیں اپوزٹس میں ہمارے لیے آسانی ہیں لیکن ایک اور اپوزٹ بھی ہے جو ہمارے اندر موجود ہے جس کا اللہ سبحانہ وتعالی اگلی آیت میں ذکر کر رہے ہیں آیت نمبر ساتھ کو دیکھئے گا وَنَفْسِمْ وَمَا سَوَّاحَ اور نفس کی اور اس کی جس نے درست کیا اسے یعنی ہمارا نفس جو ہے اس کے اندر بھی اللہ تعالی نے ایک ایسی quality رکھ دی ہے کہ وہ جو نفس ہے نا اس کو بھی ٹھیک ہونے کی ضرورت تھی اس کے اندر بھی ایسا نہ ہو کہ کوئی جنگ چلتی رہے لیکن اس میں ہے کیا موجود کیا ہے اس نفس کے اندر آیت نمبر آٹھ میں آتا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا پس اس نے الہام کی اسے بدی اس کی اور تقوی اس کا اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جب انسانوں کو بنایا اور انسانوں کو بنانے کے بعد ان کے اندر ایک ایسی quality رکھی ہے جس کو ابھی تک sciences explain نہیں کر سکی psychologist بھی اس کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے انسان کے اندر کوئی اس کو ضمیر کا نام دیتا ہے کوئی اس کو conscience کہتا ہے کوئی کچھ نام دے دیتا ہے آپ different psychology کے student سے سنیں گے کوئی ایک نام دے رہا ہے کوئی دوسرا نام دے رہا ہے لیکن اس کو قرآنی جو ایک terminology ہے اس میں کہا جاتا ہے ہمارا نفس ہے اور نفس اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اللہ نے اس کو درست بنایا جیسے ایک حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم اس طرح سے ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے اور اس کے والدین جو بعد میں اس کو کوئی دین دیتے ہیں یعنی ہر بچہ جو ہے اس کے اندر یہ potential ہوتا ہے اس کو اس طرح سے بنایا گیا ہے جیسے اس میں ہے نا سواہا اس کو درست بنایا گیا ہے شروع میں بچہ پیدا ہو کے کیا کرتا ہے کہ وہ اسی طرح سے انہی reflexes کے ذریعے جو ہے اپنی ماں سے اپنی family والوں سے attach ہوتا ہے پیدا ہونے والا newborn بچہ وہ یہ نہیں سوچتا میں کافر ہوں تو میں نے دودھ پینا ہے کہ نہیں پینا میں نے رونا ہے کہ نہیں رونا یا میں مسلمان ہوں تو میں اس وقت صبر کیے رہوں میری اممہ چاہیں گی تو مجھے feed کرا دیں گی نہیں وہ اپنے انہی parameters کے مطابق کام کرتا ہے دو سال کا بچہ چاہے کافر کے گھر میں ہے چاہے مسلمان کے گھر میں ہے وہ اسی طرح سے روتا ہے اسی طرح تھوڑا اور بچہ بڑا ہوتا ہے تو وہ اسی طرح سے inquisitive ہوتا ہے وہ سوال پوچھنا شروع کرتا ہے ہر age میں آپ دیکھیں گے کہ بچے کے اندر فطرتی طور پر ایک صلاحیت ہوتی ہے ایک capacity ہوتی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی نے دی ہوتی ہے اسی لئے کہا گیا سواہا کہ اللہ تعالی نے نفس کو بھی برابر کا بنایا ہے بیلنس کے ساتھ بنایا ہے لیکن وہ بیلنس کیسے maintain ہوتا ہے فَأَلْحَمَحَا اللہ تعالی نے الہام کیا اس کو وہی کس کو دی جاتی ہے انبیاء کو دی جاتی ہے الہام کس کو دیا جاتا ہے انسانوں کو دیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آئیڈیا آیا ایک feeling ہوئی gut feeling ہوئی مجھے میرے اندر سے ایک آواز آئی ہے کہ یہ کام ایسے کرنا چاہیے تو یہ ایک الہامی کیفیت ہوتی ہے جس میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا دیتے ہیں وہاں پہ کیا ہے فجورہا و تقوہا دو باتیں جو ہیں انسان کو یہاں پہ دے دی گئی ہیں اور اس کے اوپر بات کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں ایک body structure دیا ایک physical get up دیا ایک outlook دی اس کے بعد ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں رکھتی اور یہ صلاحیتیں ایسی ہیں کہ ہمیں ایک وہ free will جو ہماری دی ہے اس کے ذریعے ہم ان صلاحیتوں کے بارے میں غور و فکر بھی کر سکتے ہیں اور یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو improve کرنا ہے کہ نہیں کرنا یہ جو سواہ ہے یہ تصویہ سے ہے جس کو کہتے ہیں برابر کر دینا کسی چیز کو یعنی کسی چیز میں کوئی کمی بیشی نہ چھوڑنی اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ الہام کیا ہوتا ہے جو آپ کے دل میں خیال آ رہا ہوتا ہے اور الہام جو ہوتا ہے وہ فرشتے کی طرف سے ہوتا ہے وسوسہ کس کی طرف سے ہوتا ہے جی بالکل شیطان کی طرف سے وسوسہ آتا ہے اور جس طرح پہلے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ وہی جو ہوتی ہے وہ پیغمبروں کو دی جاتی ہے تو جب ہمیں کوئی اچھا خیال آئے تو ہم سوچیں کہ الحمدللہ میرا رب کتنا مہربان ہے کہ فرشتے کے ذریعے اس نے میرے دل میں اتنا خوبصورت خیال جو ہے وہ ڈالا سو اللہ سبحانو تعالی نے ہمارے اندر نیکی اور بدی کی پہچان رکھتی ہے ہمیں پروگرام ایسے کیا گیا ہے کہ جیسے ایک کمپیوٹر ہوتا ہے اور اس میں اگر کوئی کرپٹ سسٹم آ جائے تو فوراں وہ انٹی وائرس جو ہے وہ بز کرنا شروع کر دیتا ہے آپ کو بتانا شروع کر دیتا ہے اگر کسی نے انٹی وائرس نہیں ڈالا ہوگا تو پھر کیا ہوگا پھر بھی اس کا سسٹم بیٹھ جائے گا وہ کرپشن جو ہے کہیں نہ کہیں اس کو نظر آنی شروع ہو جائے گی اور پھر انسان جو ہے پریشان ہوتا ہے کہ اس کو میں کیسے درست کروں تو یہاں پہ ہماری زندگی میں بھی اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اچھے لوگوں کی کمپنی میں اٹھتے بیٹھتے ہیں تو ہمارا سسٹم پھر جو وہ ہوتا ہے اس کرپشن کو فوراں ایڈنٹیفائی کر لیتا ہے وہ ایک انٹی وائرس کا کام کرتا ہے لیکن فرض کریں آپ قرآن کے قریب بھی نہیں آتے ابھی آپ ایسی گیدرنگز میں نہیں جاتے آپ کو ایسے اپرچونٹیز نہیں ملتے آپ نے اس طرح کبھی اپنی زندگی میں سوچا نہیں ہوتا پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر یہ چیز رکھتی ہے ہمارے نفس کے اندر یہ بیلنس رکھا ہے اب اس کی وجہ سے آپ دیکھیں گے کئی لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جو جسے کہتے ہیں حق کی تلاش میں رہتے ہیں وہ ہر وقت کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہیں سے مجھے یہ پتا چل جائے کیا چیز صحیح ہے مجھے کرنی چاہیے اور میں کیسے کروں اور وہ اس چیز کے بارے میں ہر وقت کھوج لگاتے رہتے ہیں سو ہمیں یہ ضرور سمجھ آ جاتی ہے جب میں غلط کام کروں کہ میں نے غلط کام کیا ہے اور اصل مسئلہ ہمیں یہاں سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ جو ہماری مین رکاوٹ ہے مین ہنڈرنس ہے that is not the society society ایک رول پلے کرتی ہے جیسے اردگیت ہمارے لوگ ہمیں ہمارا مزاک اڑا لیں تو ہم وہ کام نہیں کرتے بہت سی بچی ہیں جیسے ہجاب اس لیے نہیں پہنتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ پھر میں فٹن نہیں ہوں گی اس کاللج یونیورسٹی میں اس جاب میں یا میری فرینڈس مزاک اڑائیں گی یا لوگ مجھے کیا کہنا شروع کر دیں گے میرا husband accept نہیں کرے گا میرا رشتہ نہیں آئے گا یا ایک لڑکا جو ہے وہ اس لیے داری نہیں رکھتا یا پانچ وقت مسجد جا کے نماز نہیں پڑتا کہ وہی بات ہے کہ مجھے سب مولوی مولوی کہیں گے again I will not fit into the society لیکن ہمارے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی پہچان رکھی ہے کہ اگر ہمارے اپنے اندر clarity آنی شروع ہو جاتی ہے تو وہ جو باہر کی چیزیں اس سے ہم آسانی سے کوپ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں یہ بات بہت وضاحت سے سمجھ آ جاتی ہے کہ ہمارا جو دین ہے ہمیں صرف ایک ظاہری get up کی طرف نہیں لے کے جاتا بلکہ basically ہماری اندر کی اصلاح کرتا ہے کہ ہمیں اپنے نفس پہ بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے جتنا زیادہ ہم اپنے نفس کے یہ جو checks and balances ہیں ان کو strong کرنا شروع کرتے ہیں اس سے ہمارے اندر پھر آسانیاں پیدا ہوتی ہیں سو اس نفس کو ذرا تھوڑا سا detail میں دیکھتے ہیں اس لیے کہ اللہ سبحانو تعالی نے ہمیں جب یہ بتا دیا کہ پوری کائنات میں سکون ہے پوری کائنات جو ہے وہ integrity کے ساتھ چل رہی ہے synergy کے ساتھ چل رہی ہے اور وہ ہمارے لیے بہت ساری چیزیں بہت خوبصورتی سے کرتی چلی جا رہی ہے تو problem تو پھر ہمارے اندر ہے نا problem یہ جو ہمارا نفس ہے نا اور اس کی جو جنگ چلتی رہتی ہے کروں نہ کروں کروں نہ کروں پھر ہمیں depression کے دورے ہوتے ہیں پھر ہمیں anxiety ہوتی ہے پھر ہمیں panic attack ہوتا ہے پھر ہم کبھی اپنے self-harm behaviors میں چلے جاتے ہیں پھر کبھی ہم اپنے امہ اببہ سے لڑتے ہیں کہ husband wife کی الگ جنگ چل رہی ہے society کو اور کئی دفعہ ہم religious gatherings کو یا لوگوں کو blame کرنا شروع کر دیتے ہیں اپنی قسمت کے بارے میں ہم ایسے شکوے شکایتیں کرتے ہیں so بات یہ ہے کہ جو باہر طوفان آ رہا ہو اس کو handle کرنا آسان ہوتا ہے اگر آپ اندر کو اپنے سمجھ لیں اس کو میں بہت simple example سے ہمیشہ ایسے سمجھاتی ہوں کہ first کریں کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ باہر جو ہے وہ بارش ہو رہی ہے اور آپ کو جانا ہے باہر تو آپ کیا کریں گے اگر آپ ویسے ہی unprepared چلے جائیں گے تو پھر کیا ہوگا obviously آپ بھیگ جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہیں slippy ہو جائیں اور ہو سکتا ہے اگر آپ کہیں گاڑی میں جا رہے ہیں بہت تیز توفانی بارش تھی تو آپ stuck بھی ہو جائیں لیکن اگر آپ well prepared ہیں تو پھر کیا ہوگا آپ کے پاس کتنی possibilities ہیں آپ اپنے trip کو postpone کر سکتے ہیں کہ بھی بہت زیادہ توفانی بارش ہے اس وقت نکلنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اسی طرح سے آپ چھتری لے سکتے ہیں آپ raincoat پہن سکتے ہیں آپ اس کے مطابق اپنا dress up اور جہاں آنے جانے کا plan ہے اس کو modify کر سکتے ہیں تو اللہ تعالی نے ہمارے اندر یہ صلاحیت رکھی ہوتی ہے کہ جب ہم باہر دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے اپنے اندر سکون ہو تو پھر ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں مجھے اس company میں جانا ہے اس company میں نہیں جانا ہے اس کو avoid کرنا ہے یہاں limited time کے لیے جانا ہے یہاں ایسے اپنے آپ کو shield کرنا ہے جیسے میں نے چھتری کے ساتھ raincoat کے ساتھ اپنے آپ کو shield کیا تھا یہاں postpone کر دیں تو جب اپنے اندر ہی انسان کے بیچینی کی کیفیت ہوتی ہے وہ دوسروں کو handle نہیں کر سکتا parenting کے معاملے میں بھی میں اکثر اوقات یہی دیکھتی ہوں کہ جب mothers آکے اتنی پریشانی میں بتاتی ہیں کہ میرا پانچ سال کا بچہ نہیں handle ہو رہا میرا پندرہ سال کا بچہ نہیں handle ہو رہا مجھے نہیں سمجھا رہی اس کو کیا بولوں اس لیے کہ اندر آندھی طوفان ہے اندر کا جو balance ہے نفس کا جس کو اللہ نے تو درست بنایا تھا ہم نے اس کے اندر بہت سی changes کر دی ہیں تو تھوڑا سا میں ان changes کے اوپر بات کریں گے سو نفس کا جو balance ہے وہ آتا کہاں سے ہے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے نفس کی جو ہمارے اندر جو desires ہوتی ہیں نا اس کو check میں رکھنا ہوتا ہے ان کے اوپر checks and balances صحیح لگانے ہوتے ہیں کیونکہ جو انسان اپنے نفس کو ہر وقت tame کرتا رہتا ہے اپنے آپ کو بتاتا رہتا ہے میں نے اس کام کو اس وقت میں کرنا ہے اس وقت نہیں کرنا ٹھیک ہے میرا بکھانے کو دل چاہ رہا ہے but this is not healthy یعنی وہ parameters ہیں جو آپ کو دنیا جہان کی ہر طرح کی experts بتائیں گے اور ہمارے دین نے خاص طور پر ہمیں یہ بتا دیا کہ اپنی چاہتوں کو control میں رکھا جائے آپ کو پتہ ہے کہ even spending کے لیے کیا کہا گیا ہے کہ جب آپ کے پاس زیادہ پیسے آ جائیں اور پوچھا گیا جب صحابہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اسے قرآن کی آیت میں آتا ہے کہ ہم کیا خرچ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا جو ضرورت سے زائدہ ہے وہ خرچ کر دو یعنی اپنی ضروریات دیکھ لو ضروریات کو محدود کر لو اور باقی خرچ کر دو تو ہر معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا کہ اپنی desires کو balance میں رکھنے کی ضرورت ہیں اور اسی لئے ہمیں پھر وہ حلال چیزیں بھی دے دی گئی ساتھ ساتھ کہ ہم اپنے نفس کو کیسے ہر وقت درست رکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کون سے کام کرنے ہے کون سے کام نہیں کرنے دوسری چیز جو ہمیں اپنے آپ کو بہت چیک میں رکھنے ہوتی ہے وہ ہمارے emotions ہیں اگر آپ اپنے emotions کو control نہیں کریں گے emotions کو چیک میں نہیں رکھیں گے اگر آپ کو غصہ آتا ہے you need to constantly work on your anger آپ کبھی یہ کہہ کہ اپنے آپ کو بیٹھے نہ اس سے آپ کے اندر کا balance خراب ہو جائے گا اگر آپ نے کہا کہ actually ہم فلان فلان caste سے ہیں اور فلان فلان علاقے سے ہیں تو یہاں کے لوگوں کا خون گرم ہوتا ہے اور ہمیں غصہ آتا ہے دیکھیں temperaments different ہوتے ہیں کچھ لوگ passive ہوتے ہیں کچھ لوگ aggressive ہوتے ہیں کچھ لوگ assertive ہوتے ہیں تو بات یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کو نظر آرہا ہے کہ آپ aggressive ہیں تو آپ اس کو healthy trade بنا لیں آپ اس کو اسی balance میں لے آئیں جہاں پہ جو اس صورت میں اس کا ذکر ہو رہا ہے آپ اپنے غصے میں ایسی تبدیلیاں لے کر آئیں کہ وہ آپ کے لئے fruitful ہو جائے جیسے ہم دیکھتے ہیں عمر زیلانہو کی personality کو کہ غصہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو غصہ بہت آتا تھا اور لوگ ان کے غصے سے ڈرتے بھی تھے اور کتنی ہمیں مثالیں ملتی ہیں لیکن اسلام نے ایمان نے ان کے اندر وہ balance کیسے دیا کہ he became the best administrator کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ خلیفہ بنے تھے تو انہوں نے کس طرح سے ایک خوبصورت انداز میں وہ پوری administration جو تھی وہ run کی تھی تو اپنے emotions کو balance میں رکھنا اچھا صرف غصے کی بات نہیں ہے کچھ لوگوں کو بات بات میں رونا آ جاتا ہے ایسے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہتی میں نا مجھے جب کوئی کچھ کہتا ہے نا تو مجھ سے اس سے بتایا نہیں جاتا کہ میں hurt ہوئی ہوں بس میرے گلے میں پھندہ لگ جاتا ہے اب اگر آپ اتنے پھندے لگائے رکھیں گے تو کیا ہوگا آپ خود ہی چوک ہو جائیں گے یا آپ جسے کہتے ہیں strangulate ہو جائیں گے مر جائیں گے قتل ہو جائے گا آپ کا اپنے ہاتھوں یہ آپ قتل کر رہے ہیں تو ایسے emotions کو بھی address کرنا کئی لوگ ایسی بھی بات کہتے ہیں کہ وہ فلانک جو ہے نا مطلب جب میرے پاس آتی ہے نا تو اتنا اس کا مو بنا ہوا ہوتا ہے تو آپ کیوں دکھی ہو رہے ہیں اب مو اس کا بنا ہوا ہے آپ ساری رات نہیں سوئے آپ نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا اس وقت دیکھیں جس کا مو بنا ہے نا اس کے muscles دکھنے چاہیے آپ کی رات اور دن جو ہے وہ تباہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ ہمیں balance کیا بتاتا ہے اگر ہمیں لگتا ہے ہمارے اردگیت کوئی ایسا انسان ہے والدین ہو سکتے ہیں اسادسہ ہو سکتے ہیں کلیکس ہو سکتے ہیں ہن بھائی ہو سکتے ہیں husband wife کا relationship ہو سکتا ہے اس میں ہو سکتے ہیں تو اگر کسی کا مو بنائے تو ہمارے اندر اگر balance ہوگا نا تو ہم یہ stress نہیں لیں گے کہ کسی کا mood خراب ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے میرا role کیا ہے میرے کرنے کے کام کیا ہیں اور ہم اس پہ توجہ دیں گے نہیں تو اگر ہم صرف emotional level پر ان چیزوں کو محسوس کریں گے تو ہمارے لئے مشکل کیا ہو جائیں گی کہ ہم identify نہیں کرسے گیں گے کہ مجھے کرنا کیا ہے اور اس کی وجہ سے بس ہم اپنے depression اور اپنے disbalance میں چلے جائیں گے پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے نفس میں یہ بھی balance رکھا ہے کہ ہمیں gut feeling ہو جاتی ہے کہ یہ صحیح کام ہے یا غلط کام ہے آپ دیکھ لیں آپ اپنا لیپٹاپ کھول کے بیٹھے ہوئے فیملی والوں کے اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے چلیں کمرے میں دیکھ لیتے ہیں کمرے میں بیٹھے ہوئے اور آپ بیٹھے ہوئے نارمل سا کوئی کام کر رہے ہیں ایسا کام کر رہے ہیں جو کوئی بھی دیکھ لیا آپ کو فرق نہیں پڑتا تو آپ کوئی آ بھی جائے تو آپ وہ window close نہیں کریں گے ہم pretend کرتے ہوئے کہ اچھا میں کچھ اور کام کر رہا ہوں اور لیکن اگر آپ کو غلط کام کر رہے ہیں کوئی ایسی چیز دیکھ رہے ہیں کوئی ایسے شخص کے ساتھ conversation کر رہے ہیں تو آپ فوراً اس window کو close کریں گے آپ کے اپنے اندر یہ feeling آئے گی کہ this is not appropriate چلیں گھر میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ امہ ابا بچوں کو ڈانٹتے ہیں اس لئے انسان ایسے کرتا ہے let's say میں ایک آفس میں بیٹھی ہوئی ہوں اور میں باس ہوں اب میرا subordinate کیا سوچتا ہے کیا نہیں سوچتا doesn't make any difference to me لیکن اللہ تعالیٰ نے کیونکہ میرے آپ کے ہم سب کے اندر ایک حق کی پہچان رکھی ہوئی ہے ایک صحیح اور غلط کا ایک میار رکھا ہوا ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ somehow ہم guilt میں جاتے ہیں ہمارے اندر سے آواز آتی ہے لیکن problem یہ ہوتی ہے کہ جب ہمارا جو پورا system ہے نا وہ بہت dysfunctional ہو جائے نا تو وہ آواز ایسے ہوتی جسے اندر کوئے سے آ رہی ہے یہ مت کرو اب آپ جتنا زیادہ اس آواز کو بیدار کرتے جائیں گے تو پھر کیا ہو جائے گا آپ اس آواز کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا شروع کر دیں گے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس balance کو ہم مزید improve کر سکتے ہیں جب ہم اپنے talents potentials اور اپنے skills جو ہیں وہ سیکھتے ہیں اور اس میں ہمیں choice دے دی گئی ہے یعنی کہ دیکھیں اگر آپ کو نظر آیا کہ ایک دم کوئی balance خراب ہو رہا ہے اب آپ کے اندر بیچینی آئی تو آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ یہاں پر مجھے کچھ کرنے کی ضرورت ہے وہ ایک instinct سی رکھ دی گی پھر اللہ سبحانو تعالیٰ نے اسی balance کو بہترین بنانے کے لیے ہمارے لیے آپ دیکھیں ہمیں کیا دیا اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے انبیاء بھیجے انبیاء نے بھی ہمیں اس balance کو بہتر بنانے میں مدد دی کیا lifestyle ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ ہمیں کیسے جڑنا ہے تقویٰ ہم نے کیسا پیدا کرنا ہے کن چیزوں سے ہم نے بچنا ہے پھر یہ کہ انبیاء تک بات ہی نہیں رہی اللہ سبحانو تعالیٰ نے اس نفس کی آسانی کے لیے ہمارے لیے الہامی کتب دی الہامی پیغامات ہمارے پاس آئیں اب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت ہمارے پاس محفوظ ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود تو ہمارے پاس موجود نہیں ہیں ہم نے تو ان کو نہیں دیکھا ہوا لیکن قرآن تو ہمارے پاس ہے احادیث تو ہمارے پاس ہیں تو ہم قرآن کو اگر پڑھتے ہیں تو ہمارا نفس balance میں آتا جاتا ہے حالانکہ بہت حیرت کی بات ہوتی ہے کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ایکچلی یوں نو آئی ونٹو دس قرآن کلاس اور اوفہ اللہ وہ پتہ نہیں جہنم کی باتیں کر رہی تھیں اب دیکھیں اگر آیات اس دن کی وہی آئی ہیں تو انہوں نے وہی آیات پڑھانی ہے نا انہوں نے پلان تو نہیں کیا ہوا تھا کہ آج انہوں نے آنا ہے اور میں جیسی یہ انٹر ہوں گی میں ان کو خوب جہنم کی باتیں بتاؤ ایسے نہیں ہوتا جو بھی آیات ہوتی ہیں جو اس دن کا پلان ہوتا وہ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی کا پلان ہوتا ہے کہ آپ اس دن وہی آیات سنیں شاید آپ کے نفس کے بیلنس میں آنے کے لیے وہی ضروری ہیں لیکن ہم کیوں نہیں سنتے اس پہ بھی ہم بھی بات کریں گے لیکن بہرحال جو ہماری الہامی پیغام ہوتا ہے قرآن کی کلاس ہوتی ہے قرآن کا حلقہ ہوتا ہے قرآن کو پڑھنا قرآن کو سمجھنا یہ سب چیزیں جو ہیں ہمارے نفس کو اس بیلنس میں لاتی ہیں آپ دیکھیں اگر آپ کسی ویکلی کلاس میں جاتے ہیں جس ونس او ویک تو کیا ہوتا ہے آپ کے اوپر پہلے دن بہت جوش میں ہوتے ہیں آپ سوچتے ہیں ہاں واقعی یہ چیزیں تو مجھے دیکھنی ہیں یہ تو مجھے کرنی ہیں میں نے بہت عرصے سے اس کے بارے میں غور و فکر نہیں کیا اور آپ اپنے آپ کو پمپ اپ کرتے ہیں کہ میں نے اب یہ کام سارے کرتے چلے جانا ہے پھر کیا ہوتا ہے کچھ دن گزرتے ہیں اب آپ کا وہ گراف نیچے آنا شروع ہو جاتا ہے اب آپ کا وہ جو بیلنس ہے پھر خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں پھر آپ دوبارہ سے ایک ویک کے بعد دوبارہ اس کلاس میں جاتے ہیں اب آپ دوبارہ اس بیلنس میں آتے ہیں سو اللہ سبحانو تعالیٰ نے اسی لئے ہمارے لئے قرآن رکھا ہے کہ ہم اس کی تلاوت روز بھی کریں خود بھی پڑھیں جیسے میں اپنے تمام سوڈنٹس کو کہتی ہوں don't just rely on this one class جس میں ہم آئے میں ہیں آپ کے پاس جتنا ٹائم ہے آپ اس کو maximize کریں رمضان کے لئے بھی میں یہی message دیتی ہوں کہ صرف سارا دن سوئے رہنا یا کوئی movies دیکھتے رہنا یا time wasters میں پڑے رہنا اور سوچنا اپنے آپ کو بس تھپکی لگانا کہ وہ جو ایک شام کو یا دن میں ایک وہ جو میرا daily class ہے ٹائم میں میں نے اس میں جانا ہے نہیں اور جو resources ہیں جو scholars ہیں ان کو سننا چاہیے اسی طرح اللہ تعالی نے ہمیں common sense بھی دی ہے لیکن problem یہ ہے کہ common sense کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ common sense is very uncommon تو common sense بھی ہمیں بتا دیتی ہے کہ یہاں پہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے یہاں ہمیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے اس چیز سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے آپ دیکھیں نا common sense آپ کو بتائے گی جو انسان جھوٹ بولتا ہے وہ ضرور stuck ہو جاتا ہے آپ جتنے یہ movies اور dramas دیکھتے ہیں اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سارے drama میں پندرہ بیس پچاس قسطوں میں وہ جو ہے وہ disbalance دکھاتے رہتے ہیں وہ نفسوں کے جو مسئلے مسائل ہیں وہ دکھاتے رہتے ہیں اور آخر میں ہم کیا کہتے ہیں جیت کس کی ہوتی ہے حق کی ہی ہوتی ہے ایسے dialogues بھی بولے جاتے ہیں اور ہمیشہ وہ جو hero ہوتا ہے جو کہ صحیح کام کر رہا ہوتا ہے وہ ہی جیتا ہے کسی نہ کسی لیول پہ اور جس نے غلط کام کی ہوتے ہیں وہ یا regrets کے ساتھ رہتا ہے یا اس کی زندگی کا نقصان ہو جاتا ہے سو اللہ سبحانہ وتعالی نے بھی ہمارے اندر یہ دو مختلف قسم کی feelings رکھ دی ہیں اور کامیابی اس بات میں نہیں ہے کہ ہم بس اس سے walk over کر لیں یا اس کو bulldoze کرتے چلے جائیں بلکہ کامیابی اس بات میں ہے کہ ہم اس کو balance میں لکھے آئیں اور اگر کہیں پہ balance میں کمی ہے تو اس کو سمجھیں اور اس کا مقابلہ کریں اسی لیے بائی لارج اللہ تعالی نے گناہ میں کوئی لذت کوئی attraction ایسی نہیں رکھی ہے کہ جس کے اندر وہ balance ہوگا وہ اپنے آپ کو بہت آسانی سے کسی بھی گناہ سے بچا لے گا جس کے اندر balance نہیں نہ ہوگا پھر اس کی وہ سمجھ اور وہ insight وہ common sense وہ اللہ سے تعلق وہ بہت متاثر ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ غلط سے غلط کام جو ہے وہ کرنا شروع کر دے گا جیسے جب آپ کا کوئی وائرس آجائے کمپیوٹر میں تو آپ آپ کو ہی سفاری پہ یا کروم پہ ایک پیج کھولتے ہیں وہ پندرہ چیزیں اور کھول دیتا ہے یا ایک ہی چیز پہ آپ کو stuck کر دیتا ہے اور آپ سوچتے ہیں کہ نہیں یہ تو مجھے سارا سسٹم جو ہے دوبارہ سے اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا سو ہر انسان جانتا ہے کہ اچھا کیا ہے برا کیا بچہ بھی آپ کو بتا دے گا گاؤں میں رہنے والا انسان بھی بتا دے گا کوئی بھی انسان جو ہے وہ بیسک کرائیری آپ کو بتائے گا اور اسی لئے آپ دیکھیں کہ علماء کیا کہتے ہیں کہ اپنے دل سے فتوہ مانگو یعنی جب بھی آپ کسی سیچویشن میں ہو آپ اپنے آپ سے پوچھیں میرے ساتھ تو بہت دفعہ ہوتا ہے کہ میں کہیں کوئی سیشن لینا شروع کرتی ہوں اور وہاں پہ جو سٹوڈنٹس ہیں ینگسٹرز ہیں اسپیشلی اگر میں ان کو کہتی ہوں کہ آپ نہ مجھے کوئی آٹھ دس ٹاپکس لکھ دیں جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایڈریس کریں تو وہ ٹاک آباؤٹ ایٹ اب ہوتا کیا ہے کہ جب وہ ٹاپکس میرے پاس آتے ہیں اس میں کیا ہے آپ ہمیں بتائیں اسلام میں میوزک کا کیا سٹیٹس ہے آپ ہمیں بتائیں کہ بوائی فرینڈ گرل فرینڈ کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے ہجاب کے بارے میں کیا ہے اسے درہ آپ بتائیں کہ ہم جو ہے لڑکیاں جو اسپیشلی پوچھتی ہیں ہم کیا جاب کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے ہیں یعنی اس قسم کے بڑے کومن ایف ای کیوز ہوتے ہیں تو جب میں اگر ان سے بیٹھ کے کہوں کہ چلیں میں پریزیوم کرتی ہوں کہ آپ بہت بیسک چیزیں جانتے ہیں قرآن سے اور میں پریزیوم کرتی ہوں کہ آپ کے اندر بہت بلکہ اچھا گمان آپ سے کرتی ہوں کیونکہ آپ کے اندر بہت جوش اور جذبہ ہے آپ اللہ کو رازی کرنا چاہتے ہیں آپ دین کو سیکھنا چاہتے ہیں اب آپ مجھے یہ بتائیں without opening قرآن میں آپ سے کوئی ریفرنس قرآن اور حدیث سے نہیں مانگتی اپنے دل سے ذرا پوچھ کے مجھے بتائیں آپ کا دل کیا کہتا ہے کہ میوزک کیا ہے اسلام میں جسٹیفائنگ کرنا صرف مجھے یہ بتانا ہے ہاں یا نہ میں is it allowed is it not allowed کہتے ہیں بڑی شرمندگی کے ساتھ نگاہیں جھکا کے آنکھیں دردر کر کے جواب آتا ہے it's not allowed میں کہتے ہیں اوکے what does اسلام say about boyfriend and girlfriend is it allowed or is it not allowed ہم اس وقت یہ بات نہیں کرے آپ convinced ہیں کہ نہیں ہیں ہم اگر مگر فلان کو میں نے سنا اس سے بات کی اس پہ نہیں ہم بات کرے بات ابھی ہم صرف ہی کریں is it allowed or not allowed اپنے دل سے فتوہ لیں آپ کا دل آپ کو بتاتا ہے یہ غلط کام ہے یہ مجھے نہیں کرنا ہے actually problem یہ ہوتی ہے کیونکہ ہمارا نفس کا وہ balance disturb ہوا ہوتا ہے اور اس disturbance کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں سمجھ آریوتی کرنے کا کام کیا ہے اور جب آپ دیکھیں balance disturb ہوگا تو پھر آپ غلطیوں پہ غلطیاں بھی کرتے چلے جاتے ہیں پھر یہاں پہ جو بہت اہم بات آتی ہے جس کو ہم نے یہاں پہ جس یہ جو آیت میں دیکھا اس پہ بھی تھوڑا سا discuss کر لیتے ہیں آیت نمبر آٹھ میں جو آ رہا ہے فَأَلْهَمَهَا اس نے الہام کیا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر الہام کی ہیں ایک ہے فجور اور ایک ہے تقوی یہ دونوں کیا چیزیں فجور جو ہے یہ جو ورڈ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کو توڑ کر اس سے باہر نکل آئے یعنی انسان کو وہ حد پتا ہو لیکن آپ اسے باہر نکلنے والے ہوں انسان کو اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا ہے لیکن جب وہ فجور ہے وہ انسان کو کیا بتاتا ہے کہ تم اللہ کی حدود کو توڑو اور جو تمہارا دل چاہتا ہے وہ تم کرو یہ ایک بیٹل ہوتی ہے انسان کے اندر جو چل رہی ہوتی ہے اچھا چلیں پہلے تقوی بھی دیکھ لیتے ہیں اور تقوی کیا ہے تقوی اللہ کی پہچان اللہ کی معرفت اللہ سے کنیکٹ ہونا یہ یاد رکھنا کہ اللہ ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے تو یہ جو تقوی ہوتا ہے یہ انسان کے اندر نیکی لاتا ہے عدل لاتا ہے اعتدال لاتا ہے ہر چیز کو اس کی حد میں رکھتا ہے سو اب آپ دیکھیں کہ یہ دو چیزیں آپ کے اندر موجود ہیں اللہ نے بیلنس کیسے رکھا ہے فجور بھی ہے یہ ہر انسان کے اندر ہے اور دوسری چیز کیا ہے انسان کے اندر تقوی رکھا ہے اب یہ نہ تھوڑی سی جنگ چلتی ہے مثلا آپ کے ساتھ کسی نے بہت بتمیزی سے بات کی تو اب آپ کا اندر کا فجور آپ کو کیا کہتا ہے تم بھی اس کو اس دفعہ جواب دے دو ماف نہیں کرنا چھوڑنا نہیں ان کے ساتھ یہی ہونا چاہیے وہ آپ کا تقوی کہتا ہے نہیں اللہ کی خاطر ماف کر دو نہیں تم کیوں برے بنتے ہو نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی ایسا ہوا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماف کیا تھا تم اپنی زبان کیوں خراب کرتے ہو اور پھر وہ فجور اوپر آتا ہے یہ یہ ایسے آپ کا نا سوے کرتا ہے ایسے سی سو ہوتا ہے اور وہ آپ کو کرتا رہتا ہے یہ اندر کی جنگ چلتی رہتی ہے لیکن جس انسان نے ایسے پیرامیٹرز کو اختیار کیا ہوتا ہے جس میں اس کو بیلنس کرنا آتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اس بیلنس میں اپنے تقویٰ کو اوپر لے آتا ہے اور اپنے آپ کو بتاتا ہے اونرشپ کے ساتھ وہ کام یہ کرتا ہے اسی طرح آپ دیکھیں یہ جو اندر کی جنگ ہوتی ہے یہ ایسے ہر معاملے میں ہوتی ہے مثلا آپ دیکھیں کہ ایک کوئی بھی ینگسٹر ہے اور اس کو کوئی اپوزٹ سیکس کا کوئی شخص پسند آگیا اب اٹریکشن اس کو محسوس ہو رہی ہے اب فجور کیا کہتا ہے سب بات کرتے ہیں تم بھی بات کر کے دیکھ لو حرج کیا ہے اس میں بات کرنے میں اب دیکھو نا تمہیں پسند ہے اب تم نے تو نہیں سوچ جاتا نا کہ تم اس سے محبت کرو گے اب اللہ نہیں دل میں ڈالی نا تم نے تو تمہاری کلاس میں تمہاری یونیورسٹی میں اتنے سارے لڑکے یا لڑکیاں تھی اور اسی پہ دل آیا نا کوئی تو بات ہے نا اللہ نہیں دیکھو نا یہاں پہ تم گئی اور وہاں پہ بھی وہ آیا تھا اب یہ فجور آپ کا نا آپ کو ساری چیزیں دکھاتا ہے ہر گانا سننے کو دل چاہتا ہے وہ فجور آپ کو بتاتا ہے کہ یہ گانا سن کے بھی وہ یاد ہے یہ مووی دیکھ کے بھی لگا کہ جی میری سیچویشن ہے اس ڈرامے میں بھی اس کی شکل ایسی لگتی ہے لیکن تقوی بار بار کیا بتاتا یہ گناہ ہے ایسے نہیں کرنا پھر میں کیا کروں مطبع وہ آپ کو وہاں سے روکتا رہتا ہے اس کا نمبر ڈائل کرتے کرتے آپ سے آف کروا دیتا ہے اس کو آپ نے فیس بوک یا انسٹا گرام پہ ایڈ کرتے کرتے پیچھے کر دیتا ہے یا آلیڈی اگر آپ کسی گروپ میں ایڈڈ ہیں تو آپ کو بار بار روکتا رہتا ہے کہ نہیں یہ کام کرنا اب اسی طرح کی یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں جنگیں ہوتی ہیں یہ انسان کے اندر چلتی چلی جاتی ہیں اور یہاں پر اس جنگ کے بعد اللہ سبحانو تعالیٰ آیت نمبر نو اور تس میں ہمیں کیا بتا رہے ہیں یقیناً فلا پا گیا وہ جس نے تذکیہ کیا زکیہ جو پاک ہو گیا اور پھر وقد خوابا اور یقیناً ناکام ہو گیا من دساہا جس نے دبا دیا اب یہ بہت ہی امپورٹن کانسپٹ ہے جس کو اگر ہم سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے یعنی کامیابی کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا تذکیہ نفس کی طرف جانا ہوگا کیونکہ ہم باہر جو کچھ بھی کر رہے ہیں اور جس طرح سے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں وہ ہمارے اپنے اندر کی اکاسی ہوتی ہیں یعنی آپ اگر اندر سے بہت کلیر ہیں کہ اللہ کی شریعت کیا ہے تقویٰ کیا ہے اللہ کے دین کے تقاضے کیا ہیں آپ اسی کے مطابق سارے کام کریں گے آپ کی آؤٹورڈ اپیرنس آپ کا بولنا آپ کا اٹیچیوڈ ہر چیز اس کی ریفلیکشن ہو جائے گی سو یہاں پر یہ تو تقویٰ کی بات کی گئی ہے اور تذکیہ کی بات کی گئی ہے تو تذکیہ میں کیا چیز آتی ہے تذکیہ کا مطلب بسکلی یہاں پہ اگر ہم سمجھیں تو اس طرح سے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو ایسے پیوریفائی کریں کہ آپ کی گروت ہو ہمارے بہت سے لوگ جب سوچتے ہیں کہ اچھا میں نے تو اپنے وہی بات ہے فجور کو نیچے کرنا ہے تقویٰ کو اوپر کرنا ہے اب ان کا رونا ہی نہیں ختم ہوتا وہ ہر جگہ بیٹھ کے دکھی ہیں انہوں نے جو بھی نیکی کا کام کیا اونرشپ کے ساتھ نہیں کیا ان کو ہر جگہ لگتا ہے کہ لوگ مجھے بلڈوز کر کے چلے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں آج کا پتہ ہے بیسے نیکی کرنی نہیں چاہیے دیکھیں نا مطلب میں نے نا اللہ کی خاطر یہ کیا میں نے سوچا ہی گناہ نہیں کرنا لیکن دیکھیں مجھے تو نقصان ہو گیا نا اب جہاں میری شادی ہو تو ہزبر نے اچھا نہیں ملا اگر میں اس لڑکے سے بات کر لیتی وہ میری جتنی دوستیں بات کر رہی تھی نا تو ان کو تو فائدہ ہو گیا یعنی ہمیں پھر وہ فائدہ بھی نظر نہیں آتا یا وہ طریقہ بھی سمجھ نہیں آتا تو تذکیہ جو ہے بیسیکلی اٹھ ہیلپس ان آور گروت ایک دفعہ میرے پاس ایک بچی آئی اور اس کے جو ہزبن تھے ینگ تھی اور چھوٹے بچے تھے اور اس کے ہزبن جو تھے وہ ڈرگز بھی لے رہے تھے اور ویمنائزنگ بھی کر رہے تھے اور آبیسٹی بیچاری بہت پریشان تھی کہ میں کیا کروں تو اس نے مجھے کہا کہ میں بس اس کو چھوڑنا چاہتی ہوں میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی آپ مجھے مشورہ دیں تو میں نے اس کو یہی مشورہ دیا کہ اگر آپ اپنے نفس کو کچل کر ختم کر کے باہر نکلیں گی آپ آٹھ سال بعد دس سال بعد ہمیشہ اپنے آپ کو فیلئر دیکھیں گی ہمیشہ آپ کو لگے گا I couldn't cope with this situation situation definitely difficult ہے میری ایڈوائز یہی ہوگی کہ آپ اگر اس situation سے آپ کو نکلنا بھی پڑتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے تمام حالات میں ہمیں بتایا ہے کہ ایک عورت ظلم ناس ہے اور اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ طلاق کا خلا کا سب راستہ کھولا ہوئے اس عورت کے لئے لیکن کبھی کسی relationship کسی situation میں سے as a loser نہ نکلیں آپ اس situation میں سے as a winner نکلیں اور ہر situation میں سے as a winner نکلنے کے بہت different راستے ہیں different طریقے ہیں آپ قرآن اور حدیث میں دیکھیں کیسے بہت سے معاملات آپ کو نظر آئیں گے طریقے آپ کو سمجھ جائیں گے آپ experts کے پاس جائیں counselors کے پاس جائیں تاکہ end of the day آپ کے نفس کے اندر یہ اتمنان ہو کہ میں نے صحیح فیصلہ کیا آپ کو کبھی اپنے فیصلے پر یہ regret نہ ہو کہ مجھ سے میں نے تو ہر بات جو ہے غلط کی so تذکیہ جو ہے اچھا تذکیہ میں ایک اور element بھی آتا ہے اور وہ یہ ہے کہ کسی چیز کو آپ نے مسلسل کیا اور اس کے لئے آپ نے baby steps اٹھائے یعنی it's a continuous process جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تذکیہ کو اس طرح بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ایک gardener ہے مالی ہے وہ آکے lawn کو کیسے آپ کے develop کرتا ہے تو وہ بھی کیا کرتا ہے daily ایک چھوٹا سا کام کرتا ہے کبھی کھا دال رہا ہے کبھی پانی دے رہا ہے کبھی یہاں سے weeds نکال رہا ہے کبھی کچھ اور کر رہا ہے اگر مالی صرف مہینے میں ایک دفعہ آئے مسلسل نہ آئے تو کام نہیں ہوتا اگر مالی ایک دفعہ آکے سارا کچھ کرنے کی کوشش کرے ایک ہی دن میں وہ نہیں possible ہے موسم کے مطابق حالات کے مطابق اس کو دیکھنا ہے کہ اب کس چیز کو میں نے manage کرنا اسی لئے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں بتایا ہے کہ عمل وہ اچھا ہے جو مختصر ہو تھوڑا کیا جائے لیکن باقائدگی سے اور continuity سے کیا جائے تو آپ یہ نہ کریں آج آپ نے اتنی چھلانگ لگائی سب کو چھوڑ دیا اس کو خیر آباد کہہ دیا جیسے بہت سے لوگوں کو میں دیکھتی ہوں انہوں نے ایک دن بیٹھے بیٹھے ان کو جوش آیا انہوں نے اپنے سارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو ڈی ایکٹیویٹ کیا پھر کچھ دن تو بہت خوش ہوئے کہ اچیفٹ سمتنگ لیکن آپ بیٹھے ہوئے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہی آپ کو ایک اور بتا رہے ہیں تمہیں پتا ہے فلان کے ساتھ یہ ہوا اچھا تمہیں کہاں سے پتا چلا وہ اس کا میں نے انسٹاگرام دیکھا تھا اس پہ اس نے ڈالا ہوا تھا ٹویٹر پہ اس کا آیا ہوا تھا اچھا اب آپ غم منانا شروع کر دیں کہ میں نے تو اپنے ساتھ زیادتی کی میں نے تو اپنا اکاؤنٹ ہی جو ہے وہ ڈی ایکٹیویٹ کر دیا تو یہاں پر ہمیں جو بہت اہم بات پھر پتا چلتی ہے کہ ہم کیا کریں آپ اپنے آپ کو وہیں پہ درست کریں دیلی بیلنس میں لائیں کیا آپ ڈیٹس ڈالنی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اگر آپ ڈی ایکٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو نہ کریں this is your choice لیکن یہ جو inconsistent pattern ہے کہ آج میں نے ڈی ایکٹیویٹ کیا کل میں نے ایکٹیویٹ کر کے جو پہلے کام کر رہی تھی اس سے بھی زیادہ خورا فات ڈالنی شروع کر دی آج میں نے اس لڑکے یا لڑکی سے بات کرنی بند کی اس کو گڑ بائے کا ریلیشنشپ کو وائنڈ اپ کیا پھر اس کو ایک سال بعد دوبارہ سے کیا اور وہی بات ہے کہ پھر ری باؤنڈ اتنا زیادہ ہوا کہ پھر وہ میرے سے ہینڈل نہیں ہو رہا جو لوگ ڈرگز لیتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں سموکنگ ہے کوئی اور نشہ ہے آج اس کو خیر بات کا اور جب دوبارہ شروع کیا تو خالی ایک چیز نہیں اس کے ساتھ تین چیزیں اور ایڈ کر لیں سو اللہ سبحانہ و تعالی جب ہمیں تذکی کی طرف بلاتے ہیں تو تذکیہ جو ہوتا ہے وہ ہمیں فلاح کی طرف لے کے جاتا ہے اور تذکیہ میں آپ کانٹینیوٹی ہوتی ہے آپ فور لائف پلان بناتے ہیں آپ یہ نہیں کہتے کہ بس ابھی میں کچھ کر لوں جیسے لوگ جو ڈائٹنگ پہ جاتے ہیں جو وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ بھی یہی کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جب میرا ویٹ یہاں تک آ جائے گا پھر میں نے برگر بھی کھانا ہے پھر میں نے چاکلیٹ کےک بھی کھانا ہے پھر میں نے یہ ڈیزرٹس اور آئیس کریم بھی لینی اور میں نے اتنا ڈھیر سارا وہ جو کھانا جو میں نے مس کیا وہ سب کھانا ہے اور اسی لئے ان کا وزن دوبارہ بڑھتا ہے بلکہ زیادہ بڑھ جاتا ہے لیکن اگر آپ اپنے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ it's about lifestyle change میں نے ساری زندگی healthy parameters کو اپنی life میں لے کر آنا ہے تو اس سے پھر انسان کے لیے کام کریں اور وہ کیا کام ہے آنکھیں بند کریں اور آنکھیں بند کر کے اپنی کچھ situations کو imagine کریں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی یہ نفس کا balance یہ جو فجور اور تقویہ یہ balance میں نہیں ہے آپ تذکیہ نہیں کر پا رہے ہیں آپ کو کوئی سرہ نہیں مل رہا تو سرہ یہی پہ ہے آپ ان دونوں چیزوں کو clarity دیں یہ فجور ہے یہ میں اللہ کی حد کی اللہ کی بنائیوی حد سے باہر جا رہی ہوں اس کو واپس لے کے آنا ہے مجھے حد میں رہنا ہے اور اس حد میں رہنے کا یہ مجھے فائدہ ہے اور یہ تقویہ کی limits ہے اور یہ میں نے تذکیہ اس طرح سے کرنا ہے سو اپنے نفس کو ہم کیا کریں اپنی desires کو ہر وقت manage کرتے رہیں یہ دیکھیں کہ میری door do what I am striving for میں کس چیز کے لیے کوشش کر رہی ہوں اور اللہ سے connection کو بہت زیادہ strong کریں اور کونسی چیزیں ہیں جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارے نفس کے لیے وہ diseases کا کام کرتی ہیں ایک تو شرک ہے شرک سے اپنے آپ کو آپ نے ہر ہاتھ میں بچانا ہے جو domains آپ کو لگتا ہے ذرا سا بھی کسی scholar نے بول دیا کہ یہ شرک کی طرف جا رہا ہے please اس کو justify نہ کریں وہ آپ کا فجور ہے جو آپ کو بتا رہا ہے اس میں کیا حرج ہے اس سے کیا نقصان ہوتا ہے نہیں آپ اپنے آپ کو بتائیں کہ اگر یہ آخرت میں declare ہو گیا کہ یہ شرک ہے تو میں تو کیا کیونکہ اللہ سبحانو تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر گناہ کی معافی ہو سکتی ہے لیکن شرک کی معافی نہیں ہے اسی طرح ڈاؤٹس ہر طرح کی جو ڈاؤٹس آتے ہیں ان کو clarify کریں کسی scholar کے پاس جائیں عام لوگوں سے نہ پوچھیں ہمارا حال کیا ہوتا ہے ہم ڈاکٹر سے میڈیسن لکھواتے ہیں ڈاکٹر جو کہ جس نے اتنی ساری زندگی لگائی ہے میڈیسن پڑھنے میں پھر ہمیں ایک میڈیگل سٹور پہ جاتے ہیں جس سے وہ دوائیاں لیتے ہیں اور اسے پوچھتے ہیں strong تو نہیں ہے یہ دے دیں کہ نہ دیں ہم اس کی ڈوز کم کر دیں کتنی کم کریں اچھا ڈاکٹر نے اگر دس دن کیلئے لکھی ہے تو تین دن لے لیں اور وہ شخص جس نے پتہ نہیں فارمسی بھی پوری پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے جو ڈاکٹر کے مقابلے کی تو تعلیم نہیں جانتا نہ اس نے examine کی آپ کے پیشنٹ کو وہ آپ کو ایسے ایسے مفید مشورے دیتا ہے تو ریلیجن کے معاملے میں بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ہم ایسے کویکس کے پاس جاتے ہیں جن کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہوتا وہ علماء جنہوں نے زندگیاں لگا دی ہیں دین پہ ہم ان سے نہیں سیکھتے تو پھر ہمارا نفس کیسے سیٹل ہوگا اسی طرح اپنی ڈیزائرز ہر چیز میں اپنی ڈیزائر کو منج کیا کریں میں نے بہت زیادہ کھانا نہیں بہت زیادہ سونا نہیں ہر وقت کھیکی کھیکی ہسنا نہیں آپ دیکھیں نا ہمارا اس وقت society ایسی بن چکی ہوئی ہے nobody likes serious talk ہر کوئی کہتا ہے کہ کوئی entertainment کے element ہوگا تو پھر ہم اس کو enjoy کریں گے کتنے ہی ایسے لوگ جو کہ بہت productive طریقے سے دین کا کام کر سکتے ہیں یا society کو خیر دے سکتے ہیں وہ صرف comedy کے ذریعے ہی بتاتے ہیں تو لوگ سمجھتے ہیں otherwise لوگ سمجھنے کے لئے تیار نہیں ہوتے حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا دین جو ہے ہسنا مسکرانا اور اس میں فرق کس طرح بتاتا ہے مزاک اور مزاہ کا فرق جو ہے وہ بتاتا ہے اسی طرح نفاق کو نہیں اپنے اندر آنے دیں دوسرے لوگوں میں تو ہمیں بڑی جلدی نظر آ جاتا ہے کہ یہ منافق ہے لیکن اپنا نفاق ہمیں نظر نہیں آتا show off کرنا اس سے اپنے آپ کو بچائیں jealousy سے اپنے آپ کو بچائیں negativity جو ہے اس کو اپنے اندر نہ آنے دیں غصہ اس پہ ہم نے بات کی نفرتیں اپنے دل میں نہ سمیٹیں مجھے اس سے نفرت مجھے اس سے نفرت میں اس کو نہیں برداشت کر سکتی میں اس کو نہیں برداشت کر سکتا یہ چیزیں آپ کے نفس کے اس بیلنس کو خراب کریں گی وہ جب آپ کا فجور ہے وہ یوں اوپر جاتا جائے گا اور جب وہ فجور اوپر جائے گا تو وہ فلاح نہیں آئے گی وہ تسکیہ نہیں ہو سکے گا وہ تسکیہ کا سارا سسٹم بکھرنا شروع ہو جائے گا اسی طرح معاف نہ کرنا کسی کے لیے ایسا اپنے دل میں وہ رکھنا i will never forgive this person آپ کہہ سکتے ہیں کسی شخص نے آپ کو بہت دکھی کیا ہے کہ میں اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہوں اور آپ move on آپ اپنی life کو بہتر بنانا شروع کریں اور اسی طرح لوگوں کے reactions اور ان سب چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں بہت خوبصورت دعائیں آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے جیسے تسکیہ کے ایک دعا تھی ہے اللہم آتی نفسی تقوہا وزکیہا انتا خیرو منزکاہا وانتا ولیوہا ومولاہا بہت ہی خوبصورت دعا جس میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالی مجھے تقوہ اطا فرما اور مجھے میرا تسکیہ فرما دے اور پھر یہ کہ آپ سے بہتر کون ہے جو کہ یہ پاکی کر سکتا ہے یہ تسکیہ کا کام کر سکتا ہے اور آپ ہی میرے ولی ہیں اور آپ ہی میرے مولا ہیں اسی طرح ایک اور دعا میں آتا ہے اللہم رحمتکا ارجو فلا تکلنی الہ نفسی طرفت عین واسلئلی شعنی کلہ لا الہ الا انتا بہت خوبصورت دعائیں ہیں یہ جس میں ہم کہتے ہیں اللہ تعالی میرے پہ ایسی رحمت کرنا کہ مجھے ایک جسے کہتے ہیں پلک جھپکنے کے لئے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میری ہر وقت میرے تمام معاملات کی اصلاح کر دینا میرے رب اور تجھ سے بڑھ کے تو ہی میرا الہ ہے یعنی آپ دیکھیں تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں تو یہ جو دعائیں ہیں اس طرح کی دعائیں جو ہیں ہمیں مانگتے رہنا چاہیے ہماری زندگی میں کوئی بھی اچیومنٹ ہے ہمارے جتنا مرضی میٹیریلزم ہے جتنی مرضی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں ہم اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھیں میں ایسی ہوں اپنے آپ کو وہ جو سارا دن لوگ ٹیٹوریل کر کر کے اپنے آپ کو بیوٹی فائر کرتے رہتے ہیں لڑکے ہیں تو وہ مسلز کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں محبتیں ہماری ایسی ایسی ہیں تو ہم ان سب چیزوں میں اپنے آپ کو اس معاملے میں رکھیں تو جب کوئی جب خاک میں دب جائے گا تو پھر کیا ہوگا وہ بلکل تباہ ہو جائے گا یہاں پہ خاص بھجے سے کہا گیا دساہا کہ بلکل ختم ہو کے وہ رہ جائے گا سو انسان کا اگر نفس جو ہے وہ کرپٹ ہونا شروع ہو جائے تو بلکل ایسے بیکار ہو جاتا ہے کہ اسی لئے یہاں پہ جو ایکسپریشن یوز کیا گیا ہے وہ یہی ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا کہ جو اس طرح سے خاک ہو گیا وہ بلکل ہی لوزر ہو گیا سو اپنے آپ کو انسان کو بچانے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے اور تذکیہ ہم کیسے کریں سب سے آسان کام ہے قرآن کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ان آیات کو جب یہ نازل ہوئی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اپلائی کیا صحابہ نے اس کے مطابق کیسے عمل کیا اور ہم وہ کام کریں اپنی حد لگائیں کہیں نہ کہیں this is my limit for doing any work حلال طریقوں سے کام کریں نعمتیں جو اللہ تعالی نے دیا اس سے فائدہ حاصل کریں تو اس سے کیا ہوگی ہماری گروتھ ہوگی یہ یاد رکھئے گا آپ کبھی بھی اپنے نفس کا تذکیہ نہیں کر سکتے اگر آپ سارا دن you are plugged in for music یہ یاد رکھ لیجئے گا آپ دیکھ لیں کوئی ایسا انسان جو ہے وہ اپنے اندر balance نہیں پاتا اسی طرح سے جو بہت loud اور بہت حرام activities والی parties میں رہنا شروع ہوتا ہے وہ نہیں کرتا bad company جو ہے جتنی company آپ کی بری ہوگی آپ کا مسئلہ رہے گا اسی طرح سے جو لوگ drugs میں جاتے ہیں جو قرآن کی gatherings میں نہیں بیٹھنا چاہتے ہیں so ہر بات پہ اپنے آپ کو بتانا ہے کہ مجھے تذکیہ چاہیے مجھے تقوی چاہیے مجھے اپنی ہر limit کو صحیح طرح سے identify کرنا جتنا زیادہ آپ identify کرتے چلے جائیں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے لئے اس میں آسانیاں ہی آسانیاں آئیں گی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانو تعالی یہاں پر ہمیں ایک مثال دے رہے ہیں اور مثال دی جاری ہے اور ہمیں سکھایا جا رہا ہے سمجھایا جا رہا ہے کہ کیسے لوگوں نے جو ہے اس سے نقصان ہٹھایا اگر انہوں نے اپنے نفس کو اس بیلنس میں نہیں رکھا آیت نمبر گیارہ سے آنورڈ دیکھئے جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کی وجہ سے جب اٹھایا سب سے بڑا جب اٹھا سب سے بڑا بدبخت اس کا کیا اس نے کیا آیت نمبر تھرٹین تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے اونٹنی ہے اللہ کی اور پانی پلانا ہے اسے اور انہوں نے کیا کیا آیت نمبر فوٹین بتاتی ہے فَقَذَّبُوهُ فَأَقَرُوهَا اور انہوں نے جھٹلایا اسے اور پھر اس کی کونچیں کارڈ ڈالی فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَمْبِهِمْ فَسَوَّاہَا تو حلاکر ڈالی ان پر ان کے رب نے بوجہ ان کے گناہوں کے پھر اس نے ان کو برابر کر دیا فَسَوَّاہَا اور آیت نمبر پندرہ وَلَا يَخَافُ اُقْبَاہَا اور نہیں وہ ڈرتا اس کے انجام سے یہاں پہ ہمیں ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کچھ بھی بتانے کے بعد ہسٹری کی طرف ضرور لے کے جاتے ہیں ہسٹوریکلی دیکھ لو کہ کیا کچھ ہوتا رہا ہے تو سرکشی کی یہاں پہ سزا بتائی جاری ہے کہ جو انسان اپنے نفس کے اندر یہ بیلنس نہیں لے کر آتا اس کی بہت بڑی پرابلم کیا ہو جاتی ہے اس کی پرابلم یہ ہو جاتی ہے کہ وہ جو فیصلے کرتا ہے وہ ایسے ایسے فیصلے کرتا ہے جو کہ بہت نقصان دے ہوتے ہیں تو ہم اس قوم کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان کو ایک اونٹنی دی ایک نشانی کے طور پہ تو انہوں نے اور ان کو کہا گیا تھا کہ وہ آئے گی اور انہوں نے کس طرح سے خیال رکھنا ہے تو ایک آدمی نے کہا کیا اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اس نے اس کی کونچیں کاٹنی شروع کر دی اور جب اس نے کونچیں کاٹی تو باقی جو قوم تھی وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی کسی نے اس کو نہیں رکا یہاں پہ ہمیں ایک اور فرمولہ جو ہے وہ پتا چلتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سوسائٹی میں بگار شروع ہوتا ہے کسی بھی ایک سیٹ اپ میں تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک دم سے ساری سوسائٹی جو ہے وہ غلط کام کرنا شروع کر دیتی ہے یہ شروع ہوتا ہے کسی ایک فرد سے ایک انڈویجوال سے اور وہ جو انڈویجوال ہے اس کے ساتھ پرابلم یہی ہوتی ہے کہ اس کے نفس کے اندر ہر شخص کے نفس میں ایک فجور اور ایک تقوی کی جنگ چل رہی ہوتی ہے تو وہ جو ہوتا ہے اس کا جو فجور ہے وہ اوپر آنا شروع ہو جاتا ہے وہ اللہ کی حدیں جو ہیں وہ کراس کرنی شروع کر دیتا ہے اور جب وہ ایسے کام کرتا ہے اور اپنے آپ کو بہت بولڈ کہتا ہے تو باقی سوسائٹی جس میں جتنے فرد ہوتے ہیں وہ بھی اسی جنگ میں لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو روکتے نہیں ہیں اس کو کہتے کچھ نہیں ہیں ان کے اندر پھر یہ انسینسیٹیوٹی اندر آنی شروع ہو جاتی ہے اور ایک سٹیج یہ آتی ہے کہ جو باقی پوری جیسے کمیونٹی ہے وہ بھی اس جرم میں برابر کی شامل ہو جاتی ہے اور وہ غلط کام کرنا شروع کر دیتی ہے سو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ ہمیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ جب ایک فرد کوئی غلط کام کرتا ہے تو شاید اس کی ساری زندگی پکڑنا آئے ساری زندگی وہ غلط کام کرتا رہے اور وہ اس راستے سے جاتا رہے لیکن جب اللہ تعالی کی طرف سے اللہ تعالی دیکھتے ہیں کہ پوری قوم ایک غلط کام میں انوالف ہے تو پھر اللہ تعالی کی بہت بڑی پکڑ آتی ہے سو آج کے دور میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے انڈویجولز اگر غلط کام کر رہے ہیں تو ان انڈویجولز کے اوپر رسپانسیبیلٹی آتی ہے کہ اپنے آپ کو درست کریں اپنے اس فجور کو واپس اس حد میں لے کر آئیں لیکن جب ہمیں لگے کہ سوسائیٹی کرپشن کی طرف پوری جا رہی ہے تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اللہ تعالی کی پکڑ ہمارے پاس کس کس طریقے سے آتی ہے سو جہاں پہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قذبت سمودو بی تغوہا یہ جو سموج تھے انہوں نے یہ جو سرکشی کی کیوں کی کیا مسئلہ ہوتا ہے کیوں انسان اس ایٹیچیوڈ کی طرف جاتا ہے ریبیلین کی طرف پہلی چیز تو ہم اکثر لوگوں میں دیکھتے ہیں کہ ان کو ہم کہتے ہیں سلیو آف موڈ دل چاہ رہا ہے دل نہیں چاہ رہا اس کی وجہ سے وہ بہت سے فیصلے کرنا شروع کرتے ہیں تو ان کے نفس کا وہ جو بیلنس ہے وہ خراب ہو جاتا ہے اسی طرح سے بہت سے لوگوں میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں سیلف اسٹیم کے ایشیوز ہیں اچھا آج کل کا فیشن بھی بن چکا ہوتا ہے ایہی لو سیلف اسٹیم یعنی میں نے اپنے آپ کو ڈیکلیئر کرنا ہے ایز ایک وکٹم بھئی اگر آپ کی لو سیلف اسٹیم ہے دیرا ویس ٹو ورک آن ایٹ آپ اپنے پر کام کریں آپ اپنی سیلف اسٹیم کو بیلٹ کریں بکوز جتنے ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں سیلف اسٹیم ٹھیک ہے باہر سے افیکٹ ہوتی ہے لیکن اثر تو اندر سے بیلٹ ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو بہت وردی انسان بنایا اور آپ اس ورد کو پہچاننے کی کوشش بھی کریں تو جب ایسی ڈسپارٹیز آتی ہیں انسان کے اندر تو اس سے پھر انسان کا ریبیلین جو ہے بڑھتا ہے اور وہ جو ریبیلین ہے آپ کو ایک ایسے وشیس سائیکل میں ڈال دیتا ہے کہ آپ جو ہے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں آپ ایسے فیرلس ہو جاتے ہیں اور آپ اگر ایک انسان بھی غلط کام کرتا ہے بولد طریقے سے غلط کام کرتا ہے تو ساری سوسائٹی جو میجارٹی ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے چل پڑتی ہے سو یہاں پہ جو ایک ایکسپریشن یوز کیا گیا ہے دم دم ایسے مارنا کہ وہ زمین سے لگ کے رہ گئے سو اللہ تعالی جو ہے وہ ہمیں بتاتے ہیں یہاں پر کہ ہمیں بہت سے ایسے ایریز ہیں جن پہ بہت حقیقتاں دیکھ کر سوچ سمجھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے اور یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اندر کا سکون ہمیں چاہیے تو ہم اپنے نفس کیوں ٹیم کرتے رہے ہیں اس کی اصلاح کرتے رہے ہیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم ایک بچے کو دیکھیں تو اس کا دل بہت بڑا ہوتا ہے اس کے نفس میں بڑی گنجائش ہوتی ہے وہ بہت نیکی کی طرف جاتا ہے چھوٹا سا بچہ ہوگا اور وہ دیکھے گا کسی بڑے کو نماز پڑھتے ہوئے تو فوراں سجدے میں گر جائے گا ایک بڑا بندہ اور اس کا کیا ہے اس کا دماغ چھوٹا ہے سوچ اتنی بڑی نہیں ہے اتنا زیادہ چیزوں کو ریلیٹ نہیں کر سکتا لیکن دل کے اندر وہ گنجائش ہے نفس کے اندر وہ گنجائش ہے کہ وہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے جہاں پہ اس کا دماغ جو ہے وہ کھلتا جاتا ہے لیکن ساتھ کیا ہو جاتا ہے وہ جو نفس ہے اس کا فجور اوپر آ جاتا ہے اور جب فجور اوپر آ جائے پھر انسان جو ہے کیا کرتا ہے ایسے غلط فیصلے کرتا ہے اللہ کے آگے جھکنے سے انکار کر دیتا ہے ہر چیز میں کہتا ہے کیوں پروف ٹو می اور پھر میں صحیح کام کروں گا سو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے نفس کے اندر ایسا بیلنس لے کر آئیں جیسا پوری کائنات میں ہیں اتنے پروڈکٹیو ہو جائیں اپنے آپ کو ہر غلط کام سے روکیں اور اپنے آپ کو ہر نیکی کے کام میں آگے بڑھائیں اپنے لئے بھی ہم فائدہ حاصل کریں پوری سوسائٹی کو بھی ہم فائدہ دیں اور اس سے ہم اپنے لئے بہترین تذکیہ حاصل کریں اور اللہ کو راضی کر سکیں ربنا تکبل منا انکانت السمیل علیم وطوب علینا انکانت التواب الرحیم سبحانک اللہمہ وابی حمدکا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرکا واتوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحانک اللہ وبرکاتہ